خلاف پروپیگنڈے کی کر رہے ہیں گزر تب پانچ سے چھے ہفتے کے دوران بلوچستان میں خاص طور پر دیکھنے کو آیا ہے آپ بھی ظاہر ہے کہ نیوز پڑھتے رہتے ہیں نیجی فائیو سٹار ہوتیل میں اٹیک ہوا اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر بوم بلاسٹ ہوئے اک کا دک کا چھوٹے موٹے واقعات بھی ہوئے اور بات اتنی سی ہے کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر ممکن بھارت کوشش کر رہا ہے دیکھئے یہ بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان فیفٹ جنریشن وار کو ہار رہا ہے اس بات کے باوجود کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو بہت نقصان پہنچایا ہم کو افغانستان تکیلا بی ایل اے کو ہم نے بہت حصہ کنٹین کر لیا تھا لیکن یہ جنگ ہمارے خلاف پشلے انیس سال سے جاری ہے اور ابھی تک اس کی کوئی ترمنیشن نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ ایک سال میں دو سال میں دس سال میں کب ختم ہوگی ہم صرف ایک ریاکٹیو جنگ لڑ رہے ہیں ہم دشمن ہم پر اپنی مرضی سے دشمن چیوز کرتا ہے تارگیٹ دشمن چیوز کرتا ہے مقام وقت اور ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہم صرف دفاع کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سو حملے کرتا ہے ہم بیس پچیس حملے روک لیتے ہیں باقی تمام گزر جاتے ہیں کیجولٹیز ہوتی ہیں نفتنات اٹھاتے ہیں ایک پرپیچول سائیکل ہے جو پچھلے انیس سال سے چل رہا ہے اس کے باوجود پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پولیسی یا ہماری گورنمنٹ کی پولیسی ابھی تک دیفنسیو ریاکٹیو ہے نتیجہ یہ ہے کہ پرپیچولی دشمن کو ایڈوانٹیج ہے وہ اپنی مرضی سے جگہ چوز کرتا ہے حملے کرتا ہے اور ہم صرف دیفنڈ کر رہے ہیں سر اٹاکنگ ریاکٹیو کیسے ہو سکتی ہے زیاد صاحب دیکھیں یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اتنے عرصے کے بعد we should realize this کہ کینسر افغانستان میں بیس کرتا ہے اور ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے امریکن سے یہ demand نہیں کی ہے کہ آپ افغانستان سے دفع ہو جائیے نکل پر کیونکہ جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے 9-11 کے بعد وہ امریکن occupation of افغانستان کی وجہ سے ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ امریکن قیامت تک افغانستان میں رہیں گے اور ان کی مرضی ہے امریکن فیصلہ کریں گے کہ کب نکلنا ہے اور ہم صرف امریکن policy کو follow کریں گے جو ان کی وجہ سے ایک لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں 120 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور روز ہم پر ہفتے میں دو تین حملے ہو رہے ہیں ہم نے اس کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کھل کر افغانستان کے اندر جاتے اپنے assets create کرتے افغان طالبان کو recognize کرتے ان کو deploy کرتے ان تمام افغانستان اپنے بورڈر کے پاس ایک buffer zone create کرتے جیسے ترکی نے سیریا اور عراق میں کیا ہے اور اب دائش create کر دی ہے ISIS create کر دی ہے امریکن دو سی آئیے نے اور دائش نے کل پر سو official announcement کی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنا province بنا لیا ہے ہماری خلافت جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اب ہم پاکستان پر بھی حملے کریں گے officially اور ابوبکر بغدادی کو وہ افغانستان لے آئیں ابوبکر بغدادی کو وہ افغانستان لے آئیں تو کیا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا میں آپ کو یہی حل بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ حل یہ ہے کہ آپ demand کریں امریکن سے کہ آپ timeline دے ہیں میں افغانستان سے نکلنے کی اور افغان طالبان کو officially recognize کریں افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے پوری طرح model secure کر دیں گے لیکن آپ ہمیں عزت دیں وہ کچھ مانگتے ہیں نا جواب تو time frame تو زید صاحب اکثر امریکہ کی جانب سے دیا جاتا ہے ظلم خلیلزاد بھی اکثر مواقع پر یہ کہتے ہیں انہوں سے آتے ہیں کہ ابھی 8 ماہ میں ہم جانے والے ہیں 10 ماہ میں جانے والے ہیں تو یہ کیا ہے time frame کی بات تو پچھلے 10 سال سے ہو رہی ہے کہ ہم نکلنے والے لیکن وہ کبھی نہیں نکلنے والے ابھی American policy advisors نے ابھی American administration کی Trump administration نے کہا ہے کہ ہم افغانستان سے نکلے تو افغانستان destabilize ہو جائے گا افغان طالبان قبضہ کر لیں گے افغان طالبان قبضہ کرتے ہیں کریں تمہیں کیا problem ہے کون سے American strategic objectives ہیں جس کے لیے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا ان کا strategic objective ہے پاکستان کو denuclearize کرنا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ایران خطرہ نہیں ہے ان کے لیے ایران کی نافت سے سردیں ملکے ہیں پاکستان کے نیوکلئر ایسیٹس ہی ہیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے ایران کے لیے خطرہ ایران ایک نیوکلئر پاور بھی نہیں ہے ایران اسرائیل سے دو آزار میل دور بیٹھا ہوا ہے ایران کے پاس ہو یا اس جیسا ہو لیکن اس کے باوجود اس وقت اگر انویسمنٹ پاکستان میں ایک روڈ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے ایک رہداری دینے کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے تو اٹلیس اس کا خیر مقدم تو کرنا چاہیے اب جس طرح کے واقعات بچیوں کی شادیوں کے اور ان کو چائنا لے جا کر اس کے بعد ان کو جنسی طور پر استعمال کرنے کے سامنے آئے ہیں اور پاکستان کے میڈیا نے جس طرح سے ان کو ہائلائٹ کیا ہے اگر اس طرح کے واقعات انڈیا میں چائنا جا کے کرتا یا ان کا کوئی الائی کرتا تو انڈین میڈیا اس طرح ہائلائٹ کر رہا ہوتا حامد صاحب دیکھیں جمیل بات یہ ہے کہ ایک کروڑ چائنیز پاکستان میں آ کر سیٹل ہوں گے سی پیک روٹ کے اوپر اگلے پانچ سال دس سال کے اندر ایک کروڑ چائنیز کیا اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے پہ کنزرویٹیو معاشرے پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے بہت بورے بہت بورے یہ بات تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے یہ کتے کھائیں گے بلیاں کھائیں گے سور کھائیں گے پھر وہ آپ کا جو آپ کی وائل لائف ہے وہ تباہ کر دیں گے وہ بھی ختم جائے گی تفریقہ ہے نا تو آپ کو یہی بات کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی اس رفت سے موت اچھی جس رفت سے آتی ہو فرواز میں ہوتا ہی بات یہ کہ ہم اپنی جان مال عزت عبرو اپنی اپنی عونر اپنی غیرت اپنی تحضیب تو نہیں فروغ کر رہے دس عرب پندرہ عرب ڈالر کے لیے کہ اس لیے کہ چینیا اپنی سمان لے جا کے بیچ سکے گوادر کے ذریعے ہم کو اپنی شرائط اپنی مرضی کی طے کرنی اور سمپل روٹ دیں ان کو جیسے کہا سمپل سیدھا سیدھا روٹ دیں کہ آپ اپنے ٹرک لے کے یہاں سے جانا چلے جائیں فیکٹریز جو آپ لگائیں گے یہاں پر وہ پاکستانی ٹیکنیکلز ٹیم ہوں گی آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے اور ہماری باقی اس کے علاوہ ان کو سٹاک ایکسچینجز اور زراعت اور اگری کلچر اور ہماری پاور جوٹیلٹیز اور ہماری پاور جنریشن ہماری ایجوکیشن یہ سب ان کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے چونکہ شرائط خطرناک ہیں جب ہی خفیہ رکھی گئی ہیں ورنہ پبلک انٹرناشنل اگریمنٹ ہے پبلک کیوں نہیں کرتے آپ اور سی پیک آثورٹی کیوں نہیں بناتے سی پیک آثورٹی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آم پورسز کے آئیس آئی کے کوس گارڈ کے ہائیوے آثورٹی کے سپورٹ کراڈی پورٹ پاکستانی پورٹ کے سب اداروں کے نمائندے ہوں تاکہ وہ مل کر ایک نیشنل پلان بنا کر چائنہ سے نیگوشیٹ کریں ابھی خفیہ طور پر ایک پرائم منسٹر پچھلی حکومت کا لیس حکومتی بنائنس منسٹری جو ڈیل کر رہی ہے یہ صرف شک پیدا کرتی ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ پریشان کن ہیں کہ یہ ہو چاہ رہا ہے امران بھائی فائنل کومنٹ فیفت جنریشن وارفیر ہار رہے ہو یا اس جیسا ہو لیکن اس کے باوجود اس وقت اگر انویسمنٹ پاکستان میں ایک روڈ کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے ایک رہداری دینے کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے تو ایٹ لیس اس کا خیر مقدم تو کرنا چاہیے اب جس طرح کے واقعات بچیوں کی شادیوں کے اور ان کو چائنہ لے جا کر اس کے بعد ان کو جنسی طور پر استعمال کرنے کے سامنے آئے ہیں اور پاکستان کے میڈیا نے جس طرح سے ان کو ہائلائٹ کیا ہے اگر اس طرح کے واقعات انڈیا میں چائنہ جا کے کرتا یا ان کا کوئی الائی کرتا تو انڈین میڈیا اس طرح ہائلائٹ کر رہا ہوتا حامد صاحب دیکھیں جمیل بات یہ ہے کہ ایکسٹیمیٹ یہ ہے کہ ایک کروڑ چائنیز پاکستان میں آ کر سیٹل ہوں گے سی پیک روٹ کے اوپر اگلے پانچ سال دس سال کے اندر ایک کروڑ چائنیز کیا اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے پہ کنزرویٹیو معاشرے پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے بہت برے بہت برے یہ بات تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ بڑی نوٹ کیا کتے کھائیں گے بلیاں کھائیں گے سور کھائیں گے پھر وہ آپ کا جو آپ کی وائل لائف ہے وہ تباہ کر دیں گے وہ بھی ختم رہے گی یہ تفریقہ ہے نا تو آپ کو یہی بات کہ علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی جس رفت سے موت اچھی جس رفت سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی بات یہ کہ ہم اپنی جان مال عزت عبرو اپنی اپنے اونر اپنی غیرت اپنی تحضیب تو نہیں فروخت کر رہے دس عرب پندرہ عرب ڈالر کے لیے اس لیے کہ چینیا اپنی سمان لے جا کے بیچ سکے گوادر کے ذریعے ہم کو اپنی شرائط اپنی مرضی کی طے کرنی اور سمپل روٹ دیں ان کو جیسے کہا سمپل سیدھا سیدھا روٹ دیں کہ آپ اپنے ٹرک لے کے یہاں سے جانا چلے جائیں فیکٹریز جو آپ لگائیں گے یہاں پر وہ پاکستانی ٹیکنیکل سٹیم ہوں گی آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے اور ہماری باقی اس کے علاوہ ان کو سٹاک ایکسچینجز اور زراعت اور اگری کلچر اور ہماری پاور جوٹیلٹیز اور ہماری پاور جنریشن ہماری ایجوکیشن یہ سب ان کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے چونکہ شرائط خطرناک ہیں جب ہی خفیہ رکھی گئی ہیں ورنہ پبلک انٹرناشنل اگریمنٹ ہے پبلک کیوں نہیں کرتے آپ اور سیپیک آثورٹی کیوں نہیں بناتے سیپیک آثورٹی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آم پورسز کے آئیس آئی کے کوس گارڈ کے ہائیوے آثورٹی کے کراڈی پورٹ پاکستانی پورٹ کے سب اداروں کے نمائندے ہوں تاکہ وہ مل کر ایک نیشنل پلان بنا کر چائنہ سے نیگوشیئٹ کریں ابھی خفیہ طور پر ایک پرائن منسٹر پچھلی حکومت کا جیسے حکومتی بانائن منسٹری جو ڈیل کر رہی ہے یہ صرف شک پیدا کرتی ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ پریشان کن ہیں